امریکہ کی ایران پر انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی بنیاد پر مزید پابندیاں امریکی سیکرٹری سٹیٹ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ریسٹر نوی دفکاری کو سزائے موث سنانے والے ججز اور جیل پر پابندی لکاتی ہے امریکہ نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے الزامات آئید کرتے ہوئے ایران کے ججو سمیت کئی اہدداروں اور اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے خابر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریکی سیکرٹری سٹیٹ مائک پومپیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے انقلابی عدالت برانچ ایک کے جج سید محمود سعداتی جج محمد سلطان اور وکیل آباد اور عادل آباد جیلوں پر پابندیاں آئید کی ہیں مائک پومپیو نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق انقلابی عدالت شراز برانچ ون کے جج سید محمود سعداتی نے نوی دفکاری کے ٹرائل کے نگرانی کی تھی پومپیو کا کہنا تھا کہ جیل عدیل عباد پر بھی پابندی آئید کی گئی ہے کیونکہ وہاں پر اہدداروں نے نوی دفکاری پر تشدد کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ وکیل آباد میں جیل میں امریکہ کے شہری مائک وائٹ کو قید رکھا گیا تھا پومپیو نے کہا کہ تین امریکیوں سیامک نمازی مراد تہواز اور باقر کو ایران کی غلط پالیسیوں کی حراست سے نکال کر گھر واپس لانے کے لیے امریکہ ہر ممکن کوشش کرے گا امریکہ کے نماندہ خصوصی برائے ایران اور وینیزویلہ ایلیٹ ابرامز کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے شکار ججوں میں سے ایک وہ ہیں جس نے ایرانی ریسلر نوی دفکاری کو سزائے موت سنائی تھی اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ ایران کے شہریوں کو آزادی اور انصاف نہ دینے والے افراد کو امریکہ سزا دے گا اور ریسلر نوی دفکاری کو سزائے موت دینے والے جج سمیت ایران کے کئی اہدداروں اور اداروں پر پابندیاں آئیت کی جائیں گی